آج بات کریں گے جو جسی انٹی اینٹ سائیکالوجی یونٹ این امرجنگ ایریاز کے پارگراف فورتھ کے اوپر جو ہے ہیلتھ ہیلتھ کے پروموٹنگ این ہیلتھ کے کمپرمائزنگ بھییویس کے ہیں ان کے اوپر دسکس کریں گے اور لائف اسٹرائل اینڈ کرونک ڈیزیز کیا ہیں ڈائیبٹیز ہے ہائپرٹنسن ہے کورونری ہرڈ ڈیزیز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ان کا بھی ایک بریف لینک ہے اور سائیکو نیورو ایمینولوجی کیا ہے سائیکالوجیکل بھی ہے نیوروجیکل بھی اور ایمینولوجیکل جو فیکٹرز ہوتے ہیں جن ڈیزیز میں وہ کون سے ہوتے ہیں اور کینسر اور ایچ آئی بی ایڈز جو ان سے جڑے ہوئے روگ ہیں تو یہ کیا ہے جو سالے پاس اس کے پر ڈسکس کریں گے تو ہیلتھ کیونکہ ایک ایسا بہت ہی واسٹ کونسپٹ ہے جو سائیکالوجی ہی نہیں بلکہ ہیلتھ سائیکالوجی سے تو جڑا ہوا ہے ساتھی ساتھ ہیلتھ کا اور میڈیکل سائنسز کا سبھی بھی سہ سے جڑا ہوا یہ یہ کونسپٹ ہے یہ ٹاپک ہے جتنا ہی یہ پرانا اس کو کہیں اتنا ہی نیا ہے اتنا ہی اس کا فیوچر ہے کیونکہ ہیلتھ ایسا کونسپٹ ہے جو کبھی نہ پرانا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی آوشکتہ نہ ہو پڑھنے اور پڑھائی جانے کی تو جو ہیلتھ ہے وہو کہتا ہے ہیلتھ جو ہے سٹیٹ ہے کمپلیٹ فیزیکل، مینٹل اور سوشل ویل بینگ کی سٹیٹ ہے نوٹ میرلی دہ آف سینس آف ڈیزیز اور انفرمیٹی ایسا فیزیکل بھی ہونا جی مینٹل اور سوشل ویل بینگ تین ہوئی چیز ہیلتھ کی ڈیفنیشن میں وہو ان لوٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ویرائیٹی آف ڈیفنیشن ہیبین یوزڈ پر دیفرین پرپوزز اوبر تائم ہیلتھ کین بی پرموٹیڈ بی انکوریزن ہیلتھ فل اکٹیویٹیز سچ ہے ریگلر فیزیکل ایکسرسائیز اور ایکسیسی پر سلیپ اور بیویدیسن اور آوائیدن ہیلتھ فل اکٹیویٹیز اور سیچویشن سچ ہے جس موکنگ اور ایکسیسی پر فریس تو جو ہیلتھ ہے ہیلتھ کو بڑھانے آلے بیویئرز کیا ہے تو اس سے پہلے یہ جانے کہ بھئی یہ جانے آنے سے پہلے کہ ہیلتھ کو کمپرمائز کرنے آلے بیویئرز کون سے ہے تو ہیلتھ کو جو کمپرمائز کریں گے وہ بیویئرز کون سے ہوں گے سموکنگ ہے بیڈ ہیویڈ سے گلت روٹین ہے گلت لائب سٹائل ہے یہ health کو compromise کرنے آلے مطلعہ health کو ڈھٹانے آلے بھیہیوئرز ہیں سواست کو کم کرنے آلے بھیہیوئرز ہیں جبکہ on the other hand health enhancing بھیہیوئرز جو ہیں وہ physical exercise ہیں nutrition ہیں اور meditation training ہیں اور of night healthy routine follow up ہے یہ سارے چیزیں جو ہیں health کو enhance کرنے آلے بھیہیوئرز یہ مانے جائیں گے ٹھیک ہے تو health compromising behaviors are habitual in nature and hence difficult to treat یہ کہیں گے habitual ہوتا ہے health کو compromise کرنے آلہ جو behavior ہے اس لئے اس کو difficult ہوتا ہے treat کرنا اس کو کیا اور کرنا these behaviors have a major impact on the social and psychological functioning adversely it is very important to understand the causal factors of these health compromising behaviors and counter them counter them effectively such actions include smoking drinking drugging practicing unsafe sex all these things all these daily habits and habitual actions which are discussed here are included in the health compromising behaviors so go to the next slide کی پیر پریسر is one of those reasons that is heavily tried to continue the prevalence of the health compromising behaviors okay یا unsafe sex یہ سارے چیزیں ہیں اس میں psychological factors بھی سممیلت ہوتے ہیں اس لیہاں پر اس کی بات کہی ہے adolescents are at special risk to be adhering to these vulnerable situation and therefore increasing the probability of several health issues at a younger age these health behaviors are also intimately bound up with the self-presentation process to appear cool or sophisticated various risky thrill-seeking behaviors that enhance pleasure and apparently help individuals to cope with stressful situations are also a part of health-compromising behaviors یہ کہتے ہیں کہ جو ایسے behaviors ہیں thrill-seeking behaviors ہیں جاتر adolescents میں behaviors تیکھنے کو ملتے ہیں جو کی stressful situation پیدا کریں یا thrill-seeking behaviors وہ بھی health-compromising behaviors کے part ہوں گے جیسے کوئی ریسنگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو adolescents میں یا آیڈرلز میں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بھی health کو compromise کرنے والا ہی ایک behavior مانا جائے گا ٹھیک ہے تو with professional health these behaviors can be tackled and modified ٹھیک ہے تو اس کا tackled ہونا اس کو ساتھ جوجنا cope کرنا اور modify کرنا بھی سمباؤ ہے health-seeking behaviors there by helping the individual improving their physical mental and social emotional well-being and hence improving their quality of life ٹھیک ہے physical mental social and emotional well-being کو improve کر کے health کو compromise کرنے والے behaviors میں صدھار لائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو next کی بات کریں کی lifestyle diseases کیا ہیں ٹھیک اور chronic diseases کیا اس کی بات کرو جیون سیلی سے جوڑے روگ اور جین روگ جیسے مدو میں رکھت چاپ ہے کرو نری ہردے روگ ہے ٹھیک ہے ڈائیویٹی ہائیپر ٹینسن اور کرو نری ہارڈ ڈیجیز تو lifestyle ڈیجیز جو ہیں lifestyle ڈیجیز can be ڈیجیز linked with one lifestyle as name suggest جیسا کی نام بتا رہا ہے lifestyle ڈیجیز کیا ہے کیسے ڈیفائن ہو سکتا ہے link to one lifestyle جو ہمارے lifestyle سے جڑا ہے ہمارے غلط رہن سہین کھان پان سے جڑا ہے ڈیجیز ہے ڈیجیز کی بات کریں یا کوئی ایسے ہردے روک کی بات کریں یا لنگ سے جڑی کوئی ڈیجیز کی بات کریں اب کوئی ویکٹ اپنا lifestyle بلکل آرام دے بنائے گا بلکل ہی اس کے سریر کا physical exercises نہیں ہوں گے جس کی lifestyle میں جو over smoking جس میں ہے ہے اور heavy smoker ہے اور substance use ہوں گے ایک سمیہ بعد ہمارے شریر میں بیماری پیدا کریں گے اس لئے ان کو lifestyle ڈیجیز کہا جاتا ہے they are caused by lack of physical activity جیسا منہ کا unanaly eating ہے alcohol ہے substance use disorders ہے and smoking tobacco ہے which can lead to heart ڈیجیز stroke obesity type 2 ڈیجیز and lung cancer ڈیجیز ڈیجیز مانسہار کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی heart ڈیجیز ہونے کی اور کئی پرکار کی infectious ڈیجیز ہونے کی سمبھاؤنائے رہتی ہے stroke ہوتا ہے آگھات obesity تو ہوتی ہے ٹھیک ہے type 2 ڈائیبیٹیز ہے جو lack of physical activities کے قارن اور unhealthy eating habits کے قارن ہوتا ہے اور لنگ cancer ہے لنگ cancer ہو سکتا ہے smoker ہیں آپ chain smoker ہیں smoking کرتے ہیں تو لنگ cancer ہو گا ہے لنگ infections تو ہوں گئی ٹھیک ہے that diseases that appear to increase in frequency as countries become more industrialized and people live longer include Alzheimer's disease arthritis atherosclerosis asthma cancer chronic sleeper disease or cirrhosis chronic obstructive pulmonary disease colitis irritable bowel syndrome type 2 diabetes heart disease hypertension metabolic syndrome chronic kidney failure یہ آج کل عام سمجھ چکی ہیں ہمارے سماج ہم دیکھتے ہیں یہ بیماریاں ہونا ایسا جیسا کہ سامان نصی بات ہو گئی ہے ایسا کوئی بیکتینی اس کو چھوٹی موٹی بیماری نہ ہو ٹھیک ہے اس کا lifestyle کارن ہے اور جو ہمارے کھان پان ہے اس بہت چیزوں کا جو hybridized جو بیج ہیں جو سیٹس ہیں جو بوئے جاتے ہیں اور جو ان پیدا ہوتا ہے وہ بیماری ہی پیدا کرتا ہے پردوسن ہے سماج میں ٹھیک ہے ہمارے environment بلکل ہی پردوسط ہے رہنے کا style بلکل خراب ہے ہر چیز جو ہم کھا رہے ہیں جو ہم شوانس لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا lifestyle ہے جب سارا ہی خراب ہے تو ایسے ایسے بیماریاں نکل کے آرہی ہیں آئیں گی اس کا مسکل ہو جائے گا وہ سامحل نہ اس کا پتہ کر بانا ٹھیک ہے تو lifestyle diseases ہیں تو جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اپنا روٹین سہی کر سکتے ہیں اور جو اپنے eating habits کو سہی کر سکتے ہیں اور physical activity کو بڑھا سکتے ہیں ایسا کام کر سکتے ہیں فیج سے آگے بڑھ کے تب ہی ہمارا lifestyle سکتا ہے ایک mindset بدل سکتا ہے سماحل کا ٹھیک ہے اور chronic diseases کی جو سیمپل سی definition ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی disease ہے جو تین مہنے سے زیادہ ہمارے اندر رہتی ہے اس کو chronic diseases کا نام دیا ہے ٹھیک ہے تو common chronic diseases na من ان 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 ایگر ایسی شیئر جیسی ملیت ہے کامیلہ چیزی زیادہ بکر ، ایک آمک بنامی ملیتی ہے آمک باری اپنی بیٹی کامی خوشیر سے آمک بود ان آمک بودتا ہے ؛ اگر ملیتی کامیل لدی کامیل کرفتی و ٹائی بیٹی بیٹی از آمک بکرد آمک بڑی با ٹائی بیٹی و ٹائی بیٹی ڈائیبوٹیج and ڈیلی ڈک ٹیٹمنٹ ڈائیبوٹیج ویڈیوٹیجو ڈائیبوٹیجیو ڈائیبوٹیجو ڈائیبوٹیجو جنہوں نے کہا ایک تو کھرونک ڈیجیز ہے کھرونک ڈیجیز مطلب جسی کو ہم ہنڈل کر پائیں جس کا علاج کر پائیں ٹرمینل ڈیجیز کہا کہ جو آپ کی ڈیتھ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ختم ہو اس کو terminal ڈیجیز کا ہوا ہے HIV ہے تھا پہلے ٹھیک ہے ڈائیبیٹیز کو بھی terminal ڈیجیز مانا جاتا تھا لیکن اب ڈائیبیٹیز کی بھی انسولین ہے وہ کیور ہو جاتا ہے اور لائیوشٹائل صدہار کی اس کا کیور سمباب ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا ٹھیک ہے اور HIV کا بھی کہہ رہے ہیں سیمٹمز کو منیج کر کے منیجمنٹ اس میں ہو سکتا ہے تو اس لئے ان کو کرونک ڈیجیز کی شریری میں لیا گیا ہے ٹیک ہے ڈائیبیٹیز ہیپردینشن اور کورنری ہرڈ ڈیجیز ڈائیبیٹیز ہے کی کرونک ہے لائیب long lasting health condition ہے that affects how your body turns food into energy ٹیک ہے most of the food you eat is broken down into sugar also called glucose and release into your bloodstream when your blood sugar goes up it signals your پانکریہ سر pronoun انسولین انسولین اکسا لائے ک ایک لائے اللہریο لائے کسی لائے اس کے بعد Baagnerی طے nos Потому تو کسی لائے جس لائے رہی ریٹی لائے ہی ہرا شوجہ چل معلومaa چل معلومii دوسعی تلا سب ٹائپ موسیقی ٹائپ 1 2 یا کی ٹائپ بلائز ٹ Religion طول ڤow تو ٹائپ 1 ڈائیبوٹیز ٹائپ 2 ہے اور ڈائیبوٹیز وائل پریگنٹ ٹھیک ہے تو اس کو گیسٹریشنل ڈائیبوٹیز کا نام دیا ہے تو ڈائیبوٹیز ہوتا کیا ہے پہلے اس کو جان لیں کہ جو ہمارے سرے میں انسولین بنتا ہے وہ تو کم بنتا ہے بہت کم بنتا ہے تو اس کنڈیشن کو ڈائیبوٹیز کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اور انسولین کا کام ہوتا ہے ہمارے بلڈ میں جو باڈی میں گلوکوز ہوتا ہے اس کو پچھانا اس کو آکسیڈائز کرنا ٹھیک ہے تو ڈائیبوٹیز کا جو پیسنٹ ہوتا ہے اس میں وہ چیز کم ہو جاتی ہے اس کاران سے بلڈ میں سکر کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اس لئے ان کو کئی پرکار کی پریشانیاں ہوتی ہیں لانگ ٹائم اگر ڈائیبوٹیز رہ جاتا ہے تو اس سے آدمی کو یا ویکتھی کو کوئی بھی سمشنہ ہوتی ہے ڈائیبوٹیز ایک ہاتھ سے لیبل سے زیادہ ہو تو ملٹیپل آرگن فیلیر کی سمشنہ ہو سکتی ہے تو ٹائپ 1 ڈائیبوٹیز جو ہے ٹائپ 1 ڈائیبوٹیز is thought to be caused by the autoimmune reaction the body attacks itself by mistake that stops your body from making insulin ٹھیک ہے ٹائپ 1 ڈائیبوٹیز کہتے ہیں وہ autoimmune reaction ہے کہ اچانک سے آپ کا body insulin بنانا بن کر دے تب یہ استثیتی پیدا ہو سکتی ہے approximately 5 to 10 percent of people who have diabetes have type 1 symptoms of type 1 diabetes often develop quickly it's usually diagnosed in children teens and young adults if you have type 1 diabetes you will need to take insulin every day to survive currently no one knows how to prevent type 1 diabetes ٹائپ ہے تو all of sudden اور اچانک سے اگر autoimmune reaction ہو جس سے کی آپ کا body insulin making بند کر دے تو یہ condition پیدا ہو سکتی ہے بچوں میں ہو سکتی ہے young میں ہو سکتی ہے teens میں ہو سکتی ہے کسی میں بھی ہو سکتی ہے ٹائپ 2 diabetes کیا ہے your body doesn't use insulin well and can keep blood sugar at normal levels about 90 to 95 percent of people with diabetes have yet type 2 it develops over many years and usually diagnosed in adults but more and more in children teens and young adults you may not notice any symptoms so it's important to get your blood sugar tested if you are at risk type 2 diabetes can be prevent or delayed with healthy lifestyle changes such as losing weight, eating healthy food and being active ठीक है तो यह हमारे lifestyle से जुड़ा हुआ type 2 diabetes है जिसमें हमारी body properly insulin नहीं बनाती या नहीं बना पाती तो यह धीरे धीरे gradually develop होता है condition हमारे body में ठीक है तो इसके लिए इससे बचने के लिए हमने क्या करना चीए कि वेट नब बढ़ है healthy lifestyle follow हो healthy routine हो healthy food आपको enzyme करें और active रहे है ठीक है अब बात करें कि गेस्टेशनल डाइबटीज क्या है लेकिन प्रेगनेंसी के दोरण डाइबटीज के लक्षाण देखिया है यह है गेस्टेशनल डाइबटीज यूर बेबटीज कुद भी at high risk of health problems ठीक है तो इस डाइबटीज को भी चेक कराना जरूरी है वाइल प्रेगनेंसी ठीक है तो बेबी को खतरा हो सकता ठीक है तो असले उस्से बचने की कोशिस होनी चीह यह जो अब इसकी रिकॉशन्स है या जो अलोफ है हो उसको करने चीह تو pretty pre diabetes in united standards 96 million adults more than 1 in 3 have pre diabetes what's more than 8 in 10 of them don't know they have it with pre diabetes blood sugar levels are higher than normal pre diabetes when you get diabetes but not high enough yet to be diagnosed as type 2 diabetes تو پری ڈیابیٹیز کی جو کنڈیشن ہے اسے تو تین ٹائپ کے ڈیابیٹیز ہو گئے ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور گیسٹریشنل ڈیابیٹیز اور جو پری ڈیابیٹیز کی آوستہ ہے جو ڈیابیٹیز شروع ہن سے پہلے کی ہے اتنا لکشن بلکل ہی مینیمال لیبل پر ہوتے ہیں لیکن رسک ہوتا ہے ڈیابیٹیز ہونے کا ٹھیک ہے وہ سکتا ہے وہ ڈیاغنوسز میں نہ ہے لیکن ہے اس میں صرف جگہ ہے اکنے والا کیا ہے ایا ڈیابیٹیز در شمالی کرنید چین پر گیریم رکمètres چین پر گیریپٹیز تویز ہے ہی بلد پریسر کو ہائپر دنسن کہا جاتا ہے بلد پریسر اگر ہائی ہے بلد کا پریسر اچھ رکھتا چاپ ہے تو اس کو ہائپر دنسن کہتے ہیں is a common condition in which the young term in the long term force of the blood against your artery walls is high enough that it may eventually cause health problems such as heart disease blood pressure is determined both by the amount of blood your heart pumps and the amount of resistance to blood flow in your arteries the more blood your heart pumps and the narrower your arteries the higher your blood pressure a blood pressure rating is given in millimeters of mercury it has two numbers top number systolic blood pressure and the second bottom number diastolic pressure the upper number measures the pressure in your arteries when your heart breaks the upper number measures the pressure in your arteries between beads beads کے بیچ میں pressure کو measure کرتا ہے bottom number ھیک ہے تو you can have high blood pressure for years without any symptoms uncontrolled high blood pressure risk of serious health problems including heart attack and stroke fortunately high blood pressure can be easily detected and once you know you have high blood pressure you can work with your doctor to control it ھیک ہے تو سبھی پرکار کی سمسیہیں جو ہیں گم بھیر ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں اگر وہ ٹرائم سے ڈائیگنوزڈ نہیں ہو پائیں ھیک ہے خاص کر کی ابھی کی اسطیتی میں جیسا کی اس زمان کا رہن سین ہے کان پان ہے اس دور میں تو آدمی کو پتہ نہیں کہ بھئی کب سے آپ کے اندر بیماری ڈیولپ ہے یا ہو جائے گی تو اس لئے اپنا سمٹمز اگر آپ کے سریر میں ریگولر سمٹم سے کچھ الگ لگ رہا ہے تو کو ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے اور ہیلڈی روٹین کو فالو کرنا ضروری ہے تو کورو نری ہرڈ ڈیجیز کیا ہے کورو نری ہرڈ ڈیجیز اور c ڈی is a major cause of death in the UK and worldwide UK کی ایک ریپورٹ ہے اس کے آدھار پر یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ c ڈی is sometimes called ischemic heart disease اور coronary artery disease heart disease is a catch all phase for a variety of condition that affects heart structure and how it works coronary heart disease is a type of heart disease where the arteries of the heart cannot deliver enough oxygen rich blood to the heart coronary heart disease کا مطلب یہ بتا رہے ہیں ki type of heart disease ہے جس میں arteries of the heart جو ہمارے heart arteries ہوتی ہیں enough oxygen blood سے یکتو جو blood ہے وہ heart کو نہیں دے پاتی تو اس کے لئے تو coronary heart disease کہتے ہیں it is a leading cause of death in the United States US میں بھی a leading cause ہے اور بھارت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں common سمجھتا ہے heart کی heart attack کی cholesterol کی ان ساری چیزوں سے heart کی سمجھتا ہے یہاں ہمارے اندر heart سے جو ڈی بھی سمجھتا ہے ہوتی ہیں about 18.2 million American adults have coronary artery disease making it the most common type of heart disease in the US according to the centers of disease control and prevention now اب بات کریں گے بھے psychoneuroimmunology کیا ہے psychoneuroimmunology اور short میں کہہ دو PNI also referred to as psychoneuroimmunology PNI اور psychoneuroendocrinoimmunology PNI is the study of the interaction between psychological process and nervous and immune systems of the body ٹھیک ہے تو psychological nervous system اور ہمارا immune system آپس میں ملکہ جو interaction ہوتا ہے جو ان سے چیزوں سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے interaction سے جوڑی بھی ان کا عددھن ہے psychoneuroimmunology it is the subfield of psychosomatic medicine PNI takes and interdisciplinary approach incorporating psychology neuroscience immunology physiology genetics pharmacology molecular biology psychiatry behavioral medicine infectious diseases endocrinology and rheumatology the main interests of PNI are the interaction between the nervous and immune system and the relationship between mental processes and health PNI studies among other things the physiological functioning of the neuroimmune system in health and disease disorders of the neuroimmune systems autoimmune disease hypersensitivity immune deficiency and the physical chemical and physiological characteristics of the components of neuroimmune systems in vitro and C2 and vivo آوشکتہ نہیں اس سے زیادہ اگر ہمارے کوئی بھی باڈی کے سیلز پورے باڈی میں یا کسی دوسرے پارٹ میں اگر گروہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سو کینسر کہتے ہیں کینسر کینسر کینسٹارڈ آلماسٹ اینیویر اندہ ہیومن باڈی ویچیز میڈ اپ آف ٹریلین آف سیلز اس میں ٹریلین آف سیلز ہوتے ہیں کینسر میں ٹھیک ہے نورملی ہیومن سیلز گروہ اور ملٹیپلائی تھوہ پروسس کالڈ سیل ڈیویجن ٹھیک ہے نورمل کنڈیشن ہے باڈی کی اس میں سیلز گروہ ہوتے ہیں اور ملٹیپلائی ہوتے ہیں سیل ڈیویجن کی پروسس کے آدھار پر تو فارم نیو سیلز ایس دی باڈی نیڈس دیم ہنس سیلز گروہ اوڈ اور بکم ڈیمیز دی دائی اگر کوئی سیل بڑا ہو جائے یا ڈیمیز ہو جائے تو وہ خودی ڈائی ہو جاتا ہے اور نیا سیل خودی جنریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب کینسر کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے جو سیل ہے کسی بھی باڈی کے کسی بھی پارٹ کے وہ باڈی کے کسی بھی حصے میں گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں انکنٹرولی بلی گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کینسر اس کو کہا جاتا ہے تو کینسر اس کو کینسر ہوتی ہے آہ دے جیوائیڈ انکانٹرولیبلی انہی ویجاں ہی بیلٹی تو ان سلٹریٹ ایڈیس رویڈ نورمل باڈی ٹیسوس آپ کی باطن ہیں لیور میند اگر آپ کنسر جنریٹ ہو جائے لنگ میں ہو جائے تو ہماری جو نورمل ٹیسوس ہیں باڈی کے نورمل سن سے ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے ہمارا وہ آرگن فیل ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے کینسر جو ہے بہت ہی گھاتک ہے کینسر آفن has the ability to spread throughout your body. کینسر is the second leading cause of death in the world but survival rates are improving for many type of cancer thanks to improvements in the cancer screen treatment and prevention. میو clinic ہے دنیا کا best cancer research institute ہے وہ اس بات کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو کینسر کے آلہار پر کیا بیماری ہو سکتی ہیں کیا conditions ہوتی ہیں کیسے کیا اور ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے acquired immunodeficiency syndrome یعنی کی AIDS اس کو ہم جانتے ہیں یہ chronic potentially life threatening condition ہے caused by human immunodeficiency cnc virus کس کے قرارن ہوتا ہے HIV کے قرارن AIDS پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے by damaging your immune system HIV interferes with your body's ability to fight infection and disease یہ کیا کرتا ہے ہماری باڈی کی جو fight کرنے کی چھمتا ہے disease کے ساتھ اس کو ختم کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بہت ہوتی گھاتک سمجھا ہے ہمارا ڈیجیز ایک نورمل چیزوں سے fight نہیں کر پائے گا تو مسرطی بھی ٹھیک نہیں ہوگی جو کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بھی بیماری ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے HIV اس لیے خطرناک ہے HIV is sexually transmitted infection it can also be spread by contact with infected blood and from illicit injection drug use or sharing needles it can also be spread from mother to child during pregnancy ٹھیک ہے پیگننسی کے دوران بھی spread ہو سکتا ہے mother سے child میں اور child birth اور breastfeeding میں اگر کیا ہو mother کو proper medications کے پینا بچے کا کونٹینٹ کرائے یا ان کو breastfeeding کرائیں ٹھیک ہے یا during pregnancy وہ چیزیں کیا نہ کریں تو اس میں ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے بچے میں بھی HIV کی AIDS ٹھیک ہے تو it may take years before HIV weakens your immune system to point that you have AIDS there is no cure for HIV AIDS but medications can control the infection and prevent progression of the disease antiviral treatment of HIV have reduced AIDS to death around the world international organization are working to increase the availability of prevention measures and treatment in resource poor countries ٹھیک ہے یہ بھی myo clinic کے مادھیم سے اس بات کو آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جو یہ تو آپ کا ہو گیا ہے health کے اوپر پیرا جو آپ کا final پیرا ہے unit 10 emerging areas کا وہ ہے پیرا 5th psychology and technology interface کے اوپر ٹھیک ہے psychology اور technology کا کیا سمبند ہے ایک emerging area ہے digital learning ڈیجیٹل ڈیجیٹل ایٹکیٹ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیون میں سادھان جیون میں ایٹکیٹ ہوتے ہیں نیتک تائے ہوتے ہیں ایسے ڈیجیٹل ایٹکیٹ بھی فالو کرنا بہت ضرور ہے آج کل کے سمیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل ہی ایک غیر جی 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 مداری وی آب ہمارے اندر پیدا ہو گیا ٹھیک ہے اپنے آپ کا ڈیجیٹل آئیجیٹ ایتنا ہو گیا لوگوں کے بھاو ناؤ کی کوئی ایجت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ڈیجیٹل ایٹکیٹ کی بہت ہی زیادہ کمی ہو چکے جس کو نیٹ ایٹکیٹ کہتے ایمپلیکیشن سا اور پیرنٹل میڈییشن آب ڈیجیٹل یوز ٹھیک ہے تو ڈیجیٹل یوز پیرنٹل میڈییشن کی مات مات پتاؤں کے بیچ میں رہنے کی کتنی آو سکتا ہے کوئی بچہ ڈیجیٹل ڈیوائیس کا یوز کرتا ہے کوئی بھی ایسی چیز یوز کرتا ہے جو ڈیجیٹل ورڈ سے جڑی ہے انٹرنیٹ سے جڑی ہے تو پیرنٹس یا مات پتہ کا رول کتنا ہونا چاہی کیسے ہونا چاہی ساری باتیں اس میں ہیں تو ٹھیک ہے نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں پیرا فائر کو تھانک موسیقی